وزارت عزمہ کا تاج کس کے سر سجے گا فیصلہ آج ہوگا نون لیگ اور اتحادیوں کے امیدوار شہباز شریف اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عمر ایوب آمنے سامنے ملک چاو بیس میں وزیراعظم کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی میں میدان دن گیارہ بجے سجے گا عرقین کی آمد کا سلسلہ جاری شہباز شریف کو عمر ایوب پر واسے برطری حاصل شہباز شریف کو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور کاف لیگ سمیت اتحادی جماعتوں کے دو سو نو ارکان کی حمایت حاصل تین سو تیس کے ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے ایک سو انہتر ووٹوں کی ضرورت قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل کے ارکان کی تعداد اکانوے ہے جی ایو آئی کا وزیراعظم کے انتخاب کے بائی کارٹ کا اعلان نو منتخب وزیراعظم کی حلپرداری کل ہوگی وزیراعظم کا انتخاب شہر اقتدار میں میل ملاقاتیں مسلم لگنون کی رات گئے ایم کیو ایم سے اہم بیٹھ ہے دو نجماعتوں میں مذاکرات کا ایک اور دور وزارت اسمہ سمیت دیگر امور پر غور شہباز شریف وزیراعظم بنیں گے تو ایم کیو ایم وفاقی کابینہ کا حصہ ہوگی ایم کیو ایم کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کے لیے آئین سازی کا معاہدہ ہو گیا ہے لیگی رہنمار رانہ تنویر کی میڈیا ٹاک شہباز شریف کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ آپوزیشن اور حکومت کو نہ دیکھیں چوبیس کروڑ عوام کی طرف دیکھیں مصطفہ کمال کی میڈیا ٹاک جو نوجوان بے روزگار ہوئے تھے ان کو دوبارہ سے روزگار ملے گا ترقی کا سفر شروع ہوگا معیشت کو استحقام ہوگا شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا تھا انشاءاللہ معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے اور جو نالائکی نا اہلی چار ساڑھے چار سال اس ملک کے اوپر مسلط رہی جو چوری اور کرپشن اس ملک پر مسلط رہی انشاءاللہ اس کا بھی صفایہ کریں گے شہباز شریف پاکستان کے لئے خوش خبری ہیں شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا تھا اب معیشت کو اس احکام دیں گے ترقی کا جو سفر دوہزار اٹھارہ میں رک گیا تھا پھر سے شروع ہوگا شفافیت اور عوامی خدمت کا دور پھر سے شروع ہوگا پاکستان میں سیاسی اور معاشرہ استحکام آئے گا عوام کے مشکل حالات بہتر ہوں گے نون لیگ کی سیکیرٹر اطلاعات مرم اور انگزیب کی گفتگو ملک کا نیا صدر کون ہوگا انتخابی میدان نو مارچ کو سجے گا پیپولٹس پارٹی کے امیدوار عاصف علی زرداری اور پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی میں مقابلہ سابق صدر عاصف علی زرداری کے کاغذات اسلامباد اور سندھ ہائی کورٹ میں جمع پی ٹی آئی راہنماؤں نے محمود خان اچکزئی کے کاغذات اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے صدارتی انتخاب میں چار آزاد امیدوار بھی میدان میں اسغر علی مبارک سید اکتردار حیدر عبدالقدوس اور وحید احمد کمال نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کی بطور صدارتی امیدوار حمایت کی اجازت دی صدارتی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی چار مارچ کو ہوگی پانچ مارچ کو امیدواروں کی حتمی فہرز جاری کی جائے گی سادر کے انتخاب کے لئے سینیر قومی صوبائی اسمبلیوں میں بیعق وقت پولنگ ہوگی ووٹنگ کا عمل صبح دس سے شام چار بجے تک جاری رہے گا مولانا فضل رحمان سے نامزد صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کی ملاقات جی ای وائی سرورہ سے صدارتی انتخاب میں ووٹ مانگ لیا ہمارا پرانا تعلق ہے ایک ساتھ تحریک میں وقت گزارا ہے امید ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے محمود خان اچکزئی کی گفتگو پارٹی کی دیکھر قیادت سے مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کریں گے مولانا فضل رحمان کا جواب محمود خان اچکزئی کی حمایت پی ٹی آئی کا یو ٹرن اور سنی تحاد کاؤنسل اقتدار کی حوص کے لئے لوگ اپنی شناخت اور اپنا نام بھی بدلیتے ہیں شہباز شریف دوبارہ وزیراعظم بنیں گے راہنما نونلی خواجہ آصف کی میڈیا ٹاک آپ وزیر خزانہ بنیں گے یا وزیر خارجہ صحافی نے سوال کیا کچھ تو بتائیں گے وزارت کے لئے پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی اسحاق دار کا جواب جالی منڈیٹ والی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے تمام جماعتوں کو دھاندلی کے خلاف اکٹھا کریں گے عوامی عدالت میں جائیں گے ہم نے بڑا پلان بنا لیا بدقسمتی سے عدلی آزاد نہیں انتخابات سے ملک میں آدم اس سے حکام آیا ہے رہنماء پی ٹی آئی آسد کیسر کی میڈیا ٹاک تحریک انصاف آئین و قانون کی بالا دستی چاہتی ہے تمام اسی رہنماؤں کو واپس آنا واحد مقصد ہے عدالتوں سے مقدمات ختم کرائیں گے ہر فورم پر مقابلہ ہوگا عمر ایوب کی گفتگو ملک میں اسی جمہوریت لائیں گے غیور عوامی عدالت میں مخالفین ہار گئے میریسٹر گوہر میں نے چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو پہلا دورہ بحیثیت وزیراعالہ بلوچستان وہ انشاءاللہ تعالی گوادر میں ہوگا جہاں پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جہاں تک مسنگ پرسن کا ایشو ہے پارلمان میں تمام سیاسی جماعتوں کا ہم ایک کمیٹی بنانا چاہیں گے جو کہ مل بیٹھ کے آپ اس میں سر جور کے اس ایشو کا بھی مقابلہ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کنسنسس بنا کے ہم کوشش کریں گے بلاول بھٹو کی بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لئے پارلمانی کمیٹی بنانے کی تجویز لاپتہ افراد کے مسئلے کا حل پارلمانی کمیٹی بنا کر ڈھوننے کی کوشش کریں گے تمام جماعتوں کو دعوت ہے لاپتہ افراد کے معاملے پر ہمارے ساتھ آئیں پاکستان میں دہشتگردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کوشش ہو کیا بلوچستان کی عوام کو قربانیاں نہ دینی پڑیں ناشنل ایکشن پلان کے تحت دہشتگردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کریں گے مفاہمت کی سوچ کے ساتھ بلوچستان میں حکومت چلائیں گے گوادر میں بہت نقصان ہوا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے بلاول بھٹو کی نو منتقہ وزیرعالہ سرف اراز بکٹی کے ہمرا نیوز کانفرنس خیبر پختونخواہ میں شدید بارشوں اور برف باری سے نظام زندگی مفلوچ دیربالہ میں شدید برف باری لواری ٹنل کے اطراف پانچ فٹ تک برف پڑ چکی چترال میں دو روز سے مسلسل بارش اور برف باری رابطہ سڑکیں بند شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ سے قرآ کرم ہائیوے اور بشام سوات روڈ بلوک ہو گئی شگران سیری پایا سیفل ملوک میں چھ فٹ تک برف باری ریکارڈ گلیات میں بھی بارش اور برف باری سے نظام زندگی مفلوچ سکردو میں گزشتہ چاپس کھنٹے سے مسلسل برف باری معاملات زندگی شدید متاثر لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ بلتستان نو مقامات پر بلوک آزاد کشمیر میں برف باری سے وادی لیپا بالائی نیلم سمیت متعدد علاقوں کی شہرہ ہم بند شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات خیبر کے علاقے زخخیل میں گھر کی بوسیدہ چھت گر گئی ایک خاندان کے چھے افراد جام بہت پاک فوج نے کالام اور بہرین کو ملانے والی شہرہ پر برف میں پھسے ہوئے سیاہوں کو ریسکیو کر لیا شدید برف باری کے باعث لینڈ سلائڈنگ سے سیاہوں کی گاڑیاں پھس گئیں پاک فوج نے ریسکیو آپریشن میں مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا خوراک اور عدویات پراہم کی کالام سے پشمل تک سڑک کو مکمل کلیئر کر کے ٹرافک کے لئے بحال کر دیا گیا پاک فوج کا گوادر میں متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن متاثرین کو گھروں میں تیار کھانے اور راشن کی تقسیم کامل جاری مزیر اعلیٰ پنجاب مرم نواز کی زیر صدارت خصوصی جلاس ہیلتھ سسٹم کی تشکیلے نو محکمہ سہد کی اپگریڈیشن کے پانچ سالہ پلان پر غور سسٹم کی اصلاح کا جائزہ دے ہی مراکس سہد اسپنسریز کے انتظامات کی بہتری کے لیے تجاویز پر غور وسیر اعلیٰ پنجاب نے ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دے دی کوئی اسپتال ایسا نہ ہو جہاں ڈاکٹر عملہ عدویات اور مطلوبہ طبیعی آلات میسر نہ ہو مرم نواز کی ہدایت وزیر اعلیٰ نے عوام کو مفت عدویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی بھی منظوری دے دی پنجاب کے ہر شہری کے لیے علاج کی بہتر سہولتیں یقینی بنانا میرا آسم ہے ہر اسپتال میں مارٹ پر ایمیس لگائے جائیں گے کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے عوام کو کینسر کے علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اسپتال قائم کیا جائے گا ماریم نواز کی گفتگی اچھرا بازار لاہور میں خاتون کو عراسہ کرنے کا معملہ اچھرا تھانے میں ملزیموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ چند نامزد اور چند نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا مقدمہ درج کرنے کے بعد ایف آئی آر سیل کر دی گئی خاتون کو عراسہ کرنے کا واقعہ چند روز قبل اچھرا بازار میں پیش آیا تھا موسیقی